اس میں ارمانی اینڈنگ ڈیلی اب تک کے ساتھ میں ہوں آپ کا میر بان سرٹین علیو ہم اس وقت موجود ہیں ڈالفن فورس کے ایس پی رشد حدیث صاحب کے بعد ان سے جانتے ہیں کہ ڈالفن فورس جو اس وقت لاہور میں کرائم کڑرول کرنے کے لیے کیا اقدامات کر رہی ہے اور مزید ڈالفن کے صلاح کے لیے جو اپنا ایس پی صاحب کی طرف سے جو کیا اقدامات کیا جائے ہیں جی سر اس میں میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ ڈالفن فورس لاہور جو ہے اس کے سپیشلائزڈ یونٹس ہیں پیٹرولنگ یونٹس ہیں اور اس کا جو پولیس رسپونس یونٹی سپیشلائزڈ پیٹرولنگ ٹیو میں ہیں یہ راؤنڈ ڈی گلاک لاہور کی تمام سٹکوں پر تمام ایریاز میں تمام میٹس میں یہ راؤنڈ ڈی گلاک سرولنس کرتی ہیں پیٹرولنگ کرتی ہیں وان فائی کے ڈسٹر سکالر کو جو ہے پرومپٹلی رسپونڈ کرتی ہیں ان کی ہیلپ کرتی ہیں کرائم سین کو پرزرب کرتی ہیں دیگر جو درائن پیشن آسر ہیں ان کے خلاف ڈی گلاک برسرے پیکار ہیں اور اگر پچھلے سال کی نسبت اگر ڈالفن سکارڈ لاہور کی کارپیدگی دیکھی جائے سارے کے سارے ہیڈز میں اس میں وان گیللرز کے خلاف کاروائی ہو اس میں کائٹ فائز کے انٹی کائٹ فلائنگ ایکٹ کے دہر کاروائی ہو یا اس میں آپ تو اوہر آل انکاوکٹر سمجھتے ہیں اس میں سکریٹ کریمنل اور گینز کی کرتاری سمجھتے ہیں تو ان سارے ہیڈز میں امپروومنٹ ہوئی ہے مثال کے طور پر پچھلے سال بالا انکاوکٹر ہوئے اس ساتھ منی سے زیادہ انکاوکٹر ہو چکے ہیں یہ لائیب انکاوکٹر میں دورانے واردہ جب یہ بھاگتے ہیں کریمنلز ہارٹ پرسوٹ کرتی ہیں ڈالپسن سکارڈ لاہور فائننگ کا تو بادلہ ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں رنگے ہاتھوں اس مدرم کو ارسٹ کیا دلتا ہے پچھلے سال کے نسبے ایس دوران جو ہے رما سال میں دورانے دکیتی مزمت پر بائیس کے قریب جو لوگ مدر ہوئے تو کیا سمتے ہیں اس کی بغیادی مجھا کیا ہے کیا کوئی بشتویں یا کوئی ایسی کمی رہ گئی تھی کیونکہ یہ وہ لوگ مدر ہوئے جو بینک سے کیش نکلواتے وقت کوئی کو جو ہے مدر کیا گیا ہے دیکھیں میں آپ کو صرف اتنا بتانا چاہوں گا کہ میں نے پچیس جون کو اس سیٹ پر چارج لیا ہے اس دوران صرف ایک دورانے وعدہ مدر ہوئے اور اس میں پولیس ریسپونس یونٹ کی ٹیم نمبر نائنٹین نے وہ سیبل لائنک ایریا میں رنگے ہاتھوں اس مدرم کو پکڑا ہے اور اس کے علاوہ آگر دیکھا جائے اس سال پچھلے سال کے مقابلے میں دو سو اٹھارہ گینگز ارسٹ ہوئے پچھلے سال دوزارہ انیس میں سو اٹھارہ گینگز ارسٹ ہوئے پچھلے سال 445 کے قریب سو اٹھارہ گینگز ارسٹ ہوئے تھے اس سال ابھی تک 452 سے زیادہ سو اٹھارہ گینگز ارسٹ ہوئے ہیں اور انٹی کائٹ فلائنگ اور من میرنگ میں بھی 70% ہماری ایو کارکتگی ہے وہ اپروو ہوئی ہے کرائنگ کسی بھی سوسائٹی سے الہدہ نہیں کیا جا سکتا اور کریمینلز بھی ادھر ہی ہون رہے ہوتے ہیں لیکن ہمارا جو ڈالفن سکوارڈ لاہور کا جو سپیشلائز یونٹ ہے یہ سیف سیٹی کے ہیٹ میپ اور کرائم انیلسیز کی روشنی میں جو ہمارے پاس کرائم کا ڈیٹا ہوتا ہے کریمینل کے مومنٹ کے علیات ہوتے ہیں تو یہ رہم دی کلاگ وہاں پر سرولینس کرتے ہیں اب ہی ہم نے ایک نئی ٹکنالوجی انٹرویوز کروائی ہے موجودہ جو آئی جیس صاحب ہیں ان کے وی این کو آگے لے جاتے ہوئے سی سی پیو صاحب کی کمانڈ کی زیرے رہنمائی اور جو ہمارے کمانڈر اپریشن ہے ڈی ایج صاحب اپریشن ان کی رہنمائی میں ہم نے انڈرویڈ سیٹس جو ہے وہ پرکیور کر کے وہ ہم نے ڈسٹیبیوٹ کی ہیں سیکٹر چارجز میں اور اس تین انڈرویڈ سیٹس میں ہم نے جو ہے وہ آئی ٹی بیسڈ ٹکنالوجی سے برکور یہ جو ہماری صاحب سے اپریشن ہے ای پلیس پوز جس میں سارے کریمنلز کا اور ساری موٹر بائکز کا اور ساری گاڑیوں کا ڈیٹا ہے جو چوری شدہ ہیں جو سنیپ شدہ ہیں یا جو کریمنل ہیں پی اوز ہیں کوٹ اپس کونڈر ہیں ٹارگی ٹو فینڈل ہیں اور جب اس کرائیم کے ہارٹ سپارٹ پر پیک آوز آف کرائیم میں یہ پٹولنگ کرتے ہیں پانٹی فائیڈ وے میں تو نہ صرف یہ کریمنل کو پکڑا جا رہا ہے بلکہ سٹریٹ کرائیم پر بہت حق تک ڈینٹ ڈالا جا رہا ہے اگر ہم جولائی اگست اور سپٹمبر کی مجموعی سٹریٹ کرائیم کی کارکتینی کا کو جانچیں اس کوارٹر کو پچھلے سال کے کوارٹر کی نسبت تو اس میں چار سے پانچ فیصد جو سٹریٹ کرائیم ہے وہ کام ہوا ہے اوبرال پوسٹ کوورٹ پیریڈ میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کرونا کے پیریڈ کے نسبت بڑا سا اس میں کرائیم میں سٹریٹ کرائیم میں وہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جس طرح سوسائٹی کی ایک روز مرہ ساری ایک ٹیگریز رزیوم ہوئی ہیں بہال ہوئی ہیں تو اس میں اس میں آپ کو پرسیونگ بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ بڑا سا کرائیم میں اضافہ ہوا لیکن اگر آپ بحثیت مجھوئی پسرے سال کے یہ نو سے دس ماہ کی کرائیم کو دیکھیں اور اس سال کے نو سے دس ماہ کو کرائیم میں دیکھیں تو اور دورفن سکوارڈ لوہوں کی شبانہ روز میند سے جوانوں کی یہ جو محصر طریقے سے پیٹرولنگ اور واش اینڈ بات کرنے اس سے کرائیم میں کمی ہوئی گیا ہے اور ہم جو ہے وہ اپنے سائز منسپی سے پری طرح گاہ ہیں اور اپنی موجودہ کی عادت جو ہے ان کی رہنوائی میں انسٹرکشنز میں یہ اچھے طریقے سے محصر طریقے سے نہ صرف چیکنگ کر رہے ہیں بلکہ یہ سٹریٹ کرمینل کے خلاب بھی برسرے پکار ہے موسیقا ایک سوال بھی چیکنگ جو آئیٗ یا دورانی چیکنگ درجہ کہ آپ کی تو اپنا تین ٹیمیٹ اور زالان کے بنیاد 24 سوی انٹے کامکاری ہوتی ہیں موسیقا اچھا دورانی چیکنگ جو آپ لوگ اکثر دورفین والے ہیں ووڈسائٹر لیاکاریوں کو چیک کرتے ہیں ان کا جو تھام اپریشن سے چیک کرتے ہیں وہ اس کا ارطار جو اس کے اوپر کوئی نہ کوئی ایف آئی آئی ای ایوپ بھئی ہوتی ہے تو اس کو وہ گلتار کر کے وہ تھانے لے جاتے ہیں لیکن بہت میں پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ بچارہ کا تو FIR جو اس فیصلی جو اس کی اس میں وہ بری ہو گیا ہے لیکن آپ کا جو سینہ آروں کے ڈیٹا ہے اس میں اس کا نام جو خارج نہیں ہوتا دیکھئے اس میں بڑا اچھا آپ نے قیسن کیا اس میں پہلے تو تھام امپریشن ہی ہوتا ہے اس میں صافت ویر اپلیکیشن میں سین ایسی کا ڈیٹا جو ہے وہ انٹر کیا جاتا ہے یا گاڑی اور ویکل ہے موٹر سیکل ہے اس کا ریسٹریشن اگر انٹر کیا جاتا ہے اس میں ڈیفنیٹلی آپ کی بات ٹھیک ہے جو پروکلیمڈ افینڈرز ہے وہ تو اس کیس میں تو یا کوٹ اپس مانٹر کی کیس میں تو ہمیں ایشو نہیں آتا ٹارگرڈ افینڈرز کی کیس میں ہمیں ایشو آتا ہے کہ بعض کاتھ وہ بندہ کوٹ سے بری ہو چکا ہوتا ہے اور وہ ہمارے ڈیٹا میں ٹارگرڈ افینڈر کے دور پر ٹریٹ کیا جا رہا ہوتا ہے لیکن یہ سٹریٹ کرائم کو جو کہ ہم ٹیل کر رہے ہوتے ہیں شہنیوں کی جانو مال اور عزت آبوں کی افاظت کی ذمہ مالی بھی پولیس کے محکمہ پر ہے اس میں کوئی ایسا مشتبہ شخص جو کہ ہمارے کرائم پیٹرن سے مماثلت رکھتا ہو جو ہمارے کرائم پروفائرنگ یونٹ کی جو کارکتگی ہے ان کا جو ڈیٹا ہے اس سے مماثلت رکھتا ہو لائک دو بندے جا رہے ہیں ریڈ کلر کے ون کو فائل پر جا رہے ہیں ان کی گاڑی کی نمبر پریٹ جو ہے وہ بھی کوئی ریڈیبل پرمپر نہیں ہے ان کا حمیہ بھی تھوڑا سا مشکوک ہے ان کو رکا جاتا ہے سی ایر او سے ان کا ریکارڈ چیک کیا جاتا ہے اگر ان کا پریویس ریکارڈ نکل آتا ہے تو ان کو پھر یہ بات ضرور انچوڑ نہیں جاتی ہے کہ ان کو دین اندیر چھوڑنے کے بجائے ان کو مقامی تھانے کے ذریعے مزید ویریفائی کر لیا جائے ویریفکیشن کے فرصے میں پندرہ منٹ یادہ منٹہ ضرور لاغی جاتا ہے لیکن وہ ہماری سوسائیٹی کی سیفٹی اور سکیوٹی کے لیے ہے اگر اس میں ریشت بھائی پرابلم یہ ہوئی ہے میں نے اس کو بلکل تیک بھی کیا ہے اب جب وہ مرزم تھانے چلے جاتا ہے یعنی وہ تو مرزم ہی ہو گیا ہے پرکہ اس کو جب بلالفن والے لے جاتے ہیں اب وہ وہاں جو انچارج ہے اس کا کیا موقف ہوتا ہے بلالفن والے ہمارے حوالے کرتے ہیں بلکل ایسے نہیں ہوتا اور اس کو ہم ویریفائی کریں گے اور ویریفائی کرنے کے لئے تین دن تک وہ بچارہ حوالا آپ میں رکھتے ہیں بلکل ایسا نہیں ہے یہ اگر آپ کو انفرمیشن ملی ہے تو جائے ڈینکریکٹ ٹوٹلی انکریکٹ میں پوری مداری سے بات آپ سے یہ شیئر کر رہا ہوں کہ ہمارے پاس جب سیف سیٹی میں وان فائٹ کی کال جاتی ہے وہ وان فائٹ کی کال جو ویٹم آف کرائم ہوتا ہے وہ اس کریمینل کی پوری کی پوری سپیسیفکیشن جو ہے وہ شیئر کرتا ہے ہمارے آپس روم کے ساتھ بھی اور پی پی آئی سیٹی کے کنٹرول روم میں ان کے سپیس کنٹرول سینٹر کے ساتھ بھی کہ یہ جو مشتبہ شخصی ہے یہ جو کریمینل آئے ہیں انہوں نے ان کے یہ ملیا جاتا ہے ان کی اتنی امرے ہیں اس طرح کی سواری پہ آئے ہیں اس طرح کی انہوں نے شوز انہوں نے بی ایر کیئے ہوئے تھے اس طرح کی ان کے لباس تھے اس طرح کی یہ بھولی بول رہے تھے اور یہ روکھ ہے یہ ہمارے پاس کرائیم پروفائلنگ یونٹ کا اگر میں آپ کو بتاؤں تو کرائم پروفائلنگ یونٹ کا ہمارے پاس جو ہے یہ سارے کرائیم پروفائلنگ یونٹ کا ہمارے پاس جتنے بھی ستریٹ کریمینل ہیں گینگز ہیں یہ ان کا ڈیٹا ہم مرتب کرتے ہیں کمپائل کرتے ہیں جو ہماری ٹیم میں ہیں پٹرولنگ کی سیکٹر انچارتز کے طور پر یہ سارا ڈیٹا ہوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور پھر وہ ساتھ ٹیکنالوجی کا استعمال سنیپ چیکنگ کے دوران تو اس میں اگر کوئی شخص اس کرائیم پرفیلنگ یونٹ کی آؤٹپوٹ سے ان کی کارکنگی سے وہ اس ڈیٹے کے مطابقے میں میچ کرتا ہے تو دیفنیٹلی لا انفورسمنٹ کو چاہیے کہ وہ ان کو اچھے طریقے سے ان کو جانچے اور ان کا بیگرامڈ بھی جانے اور ان کے کیسز کی ڈیٹیل بھی تھانوں سے نکلوائے تو اس میں ریپیٹڈلی یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو افراد ایک طرح کے کرائیم میں انوال پائی جاتے ہیں وہ جب جیل سے ریلیز ہوتے ہیں تو وہ دوبارہ بھی وہی کارکنگی کرتے ہیں تو ٹارگٹ افینڈرز کو دور نوکنگ کرنے کا یا ان کو تھوڑا سا ویریفائی کرنے کا اور ان کو تھوڑا سا پولیس کے ریکارڈ میں لانے کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ دوبارہ کرائیم کرنے کی طرح سوچے بھی نہیں تو یہی آپ کے توسط سے ہمارا میسج بھی شہلیوں کو یہ ہی ہوگا کہ جو پولیس چیکنگ کر رہی ہوتی ہے یہ چیکنگ کا عمل جو ہے وہ ان کی اپنی ذات کے لیے نہیں ہوتا بلکہ یہ شہر کو پر عمل بنانے کے لیے معاشرے کو جرائم سے پاک کرنے کے لیے سٹریٹ کریمینلز کو پامندے سلاسل کرنے کے لیے ان کو گرفتار کرنے کے لیے ان کو کانون کے دہرے میں لانے کے لیے یہ سارے پولز اور یہ ساری ٹیکنیکز اور یہ ساری کاروئی عمل میں لگ جاتی ہے اور اس کا مقصد پیورلی یہ ہی ہے کہ سٹریٹ کریم پر اور جرائم پر شاہل آسل پر کابو پایا جائے اور شہریوں میں ایک احساس ہے تب سو جا کرو اچھا سرمجھے ایک کلیو کے ڈالفن فورس نے اب تک درانے چیکنگ کتنی گاڑی ہیں جو ہیں چوری کی انہوں نے کبزے بھی لیے ہیں اور موٹر بائٹس جو ہیں وہ کتنی ہیں کہ جو انہوں نے کبزے بھی لیے ہیں اس کے بعد جو درانے جو ابھی آپ یعنی کہ وہ آپ کے پاس سی ایرو پر جرائٹا ہے اس حوالے سے آپ نے کتنے لوگوں کو گفتا ہے اس میں جو سی ایرو لیٹر کو آپ دیکھیں گے تو یہ پچھلے سال کی نظر تو تھری ٹائمز زیادہ ہمارے نسکریٹ کریمینلز کے حوالے سے ٹرمینل کارڈ رول رہا ہے وہ پکڑے گئے ہیں فیفٹی ٹو ویہیکلز سو فات ایب میں رکورڈ اور چھے سو سولہ جو ہیں بھٹس ٹائکنگ جو ہیں ہم رکورڈ کی رہی ہیں اس سال جو کہ پچھلے سال کی نظمت کافی زیادہ یہ ہے اس کے لابہ ہمارا جو چیکنگ میکنزم ہے وہ کونٹی فائی ہے اس طرح سے ہے کہ ہر ٹیم کو ہر جو ہماری سپیشلائرز ٹیم ہے جب وہ سنیپ چیکنگ کرتی ہے تو وہ سنیپ چیکنگ اس دوران یہ میں کرتی ہے جو کہ ہر ٹیم پوائنٹ کا ٹائم ہوتا ہے جس دوران وہ پیٹرولنگ نہیں کرتے اور اس سنیپ چیکنگ کے عمل میں ہر ٹیم کو ہم نے کوانٹی فائی ویہ میں ان کو بتایا ہوا ہے کہ انہوں نے ایک گھنٹے میں اتنی گاڑیوں کو چیک کرنا ہے اور اتنے نمبر اف پرسن کو چیک کرنا ہے اس سے آپ اگر ڈیلی گنیادوں پر ہماری ٹیموں کے اولیاز سے اگر پوچھیں گے تو ہمارے پاس تقریباً پچیس سے تیس ہزار افراد اور پچیس سے تیس ہزار موٹر بائٹس یا اسی حوالیوں کے مطابق گاڑیوں کو چیک کرنے کی صحیحیت ملتود ہے اور اس کی تقریباً یہ آز آس ہنڈر پرسنٹ ایفیشنسی ایچیب کرتے ہیں دوری ٹونٹی فور آور برکنگ اور اس میں جب یہ رینڈم چیکنگ نہیں ہوتی بلکہ یہ ایک سپیشلائزڈ ایک رموشن میں چیکنگ ہوتی ہے اس کی وجہ سے کافی حد تک ہمیں بیتری دیکھنے میں آئی ہے اور کافی سیکسس ٹوریز ہیں ہماری اچھے سب اس میں یہ کلاس میرے پیشن یہ دورانے ٹونٹی جو ٹونٹ فورس ان کو کافی مسائلے کو ہر ایکسٹرن کرشتار رہے ہیں تو بلکہ یہ عادت اس کی بیایتر ہے دورانکو کاپروس کی ڈیتھ ملے ہیں ان کی فیملی کے لیے ان کی فلا عبود کیلئی کیا تھا دیکھیں اس میں ہمارا ایک اپراپر انڈیجنس ویلفئر ایک کاؤنٹ ہے اس ویلفئر ایک ایک کاؤنٹ سے جتنے بھی ہمارے انجیرڈ ہوتے ہیں جتنے بھی ہمارے روڈ انجریز میں زفمی ہوتے ہیں ہمارے نوان بھر بک ان کو اس کیسٹ کے دیکھ کے بھر بک ٹیوی اندات کی گیا ہے ہمارے سینئر افیسر، گزطین افیسر ویلفئر انچارڈ، ہمارے سیکنٹ انچارڈ پر ان کو یہ لے کرتے ہیں اور ان کے لئے ہم کرنے ہیں جو ہمارا شہید ایک ہی ابھی تک جو ہے پانچ سان سال ورکنگ میں جا رہا ہے ایک شہید جو ہمارا رکلہ ہوگا ہے تو اس کے لئے جو سارے بینیفٹس ہیں جو گورمیٹ آف تنجاب نے تنجاب پلیس کے حوالے سے جو سارے کے سارے رکلہ کیے ہوئے ہیں تو وہ سارے کے سارے ہم نے مون کو اس میں موسطقی سے پروایا ہے اور وہ ہم اس کو کیٹر کرنے ہیں اور جتنے بھی ایونٹس ہوتے ہیں ان میں بھی ہم اپنے شہدہ کی فیملیز کو مدعو بھی کرتے ہیں ہم میں خود اور ہمارے افیسروں کے گھروں میں بھی جاتے ہیں اور وہ دولفنس کالڈاور کی فیملی کا حصہ ہے حصہ تھے اور حصہ رہے گا جس میں میں آپ کے دوسط سے سیٹیزنز کے لئے یہی میسج کرنا چاہوں باکہ اپنے اردگرد بھول پر حالات پر ہمیں نظر رکھنی چاہیے بانسین سیمہ دار شہری قانون پر عمل کرنا چاہیے اور کہیں بھی اگر ہمیں کوئی ملائن فورسمنٹ رکھتی ہے تو اس میں ہمیں بڑے دل کا بظارہ کرنا چاہیے اور ہمیں نہ صرف رکھ کر ان سے اخلاق سے پیش آنا چاہیے اور ان کو اپنی سارے کے سارے ڈاکومنٹس سی این ای سی اور اپنی ساری چیزیں ان سے شیئر کرنی چاہیے اس میں ہماری اپنی بہتری ہے اس میں ہماری اپنی حفاظت ہے لا ان فورسمنٹ جو ہے یہ آپ لوگوں کی بہتری کے لئے آپ کی حفاظت کے لئے آپ کو پرامن رکھنے کے لئے اور کرائم کو ختم کرنے کے لئے یہ روڈز پر برسرے پکار ہیں ان کے ساتھ تاؤن کیا جانا چاہیے باقی ان کا جو روئیہ ہے وہ بہتری کے لئے ہم دن رات کوشش کر رہے ہیں اس میں پولیس کون چودہ شر یا چار یہ کہتا ہے کہ لا ان فورسمنٹ کے میمبر کا مسالی جو ہے وہ ان کا انٹریکشن اور ان کا اخلاق ہوگا شہریوں کے ساتھ شہری ہائپر بھی ہو جائے تو اس میں پولیس والا ہائپر نہیں ہوگا یہی ہم ہر شفٹ میں ہر روز ڈیوٹی سے پہلے ہم ان کو بریف بھی کرتے ہیں اور اس کے تحت شہریوں کی عزت نفس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے اور کوئی بھی جو اہل کار اس قائدے گلیے پر عمل نہیں کرتا اسے سخت صلاح کا محکمانہ جو کمانی نیٹسکل رییکشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن یہ کوئی بھی پولیس کوئی بھی لا ان فورسمنٹ اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک کہ شہری اور امام مل کر پولیس کے ساتھ یہ سارا پراسس کو لیکنی نہیں ہے شکریہ آپ کا کیا بھی مٹھائی ہے نفس پر حول شکریہ ن выб substant ATE